جیسا کہ آپ کو روز انٹرٹین کرنی کوشش کرتے ہیں لطیفہ بغیرہ سناتے ہیں تو آج بھی جو ہے آپ کو ایک لطیفہ سنانا لطیفہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مجلد سے جوتیاں چھوڑا کے بھاگتا ہے تو مولوی ہزار جو ہوں وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی گھنج کر دو تو وہ کہتا ہے کہ ایک جوتی رکھ کے میری فوجی کٹ کر دو تو جیسا کہ میں نے آپ کو پیشلی ویڈیوز میں جو ہے وہ پرو کی پچان بتائی تھے ۔۔ اس طرح کپ رہalu ہوں گے تو کووٹر اچھا اچھی نسل کے ہیں تو آج جے وہ میں آپ کو کبھوٹروں کو پنجو کی پچان بتاؤں گا اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کس طرح کبھوتر لینا چاہیے کیسے طرح کبھوٹر کھڑا ہونا چاہیے اس سے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں آپ کو سارا پتا چلے گا تو آج کا جو کبھولتر ہے وہ یہ غاگڑا کبھولتر ہے اس کے میں آپ کو پنجو کی پچان بتاؤں گا سب سے پہلی پچان یہ کہ اس کی جو یہ ٹانگیں ہیں یہ تقریباً پونے ہنچ کی ہونی چاہیے جو آپ ٹانگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کی دوسری پچان یہ ہے کہ جو اس کی انگلی ہیں یہ بیچ والی جو اس کی انگلی ہے یہ باقی انگلیوں سے بڑی ہونی چاہیے اس مندر کر لیے باقی انگلیوں سے یہ انگلی بڑی ہونی چاہیے اور اس کی تیسری پچان کیا ہے کہ یہ جو اس کے ناکھون ہے یہ چاند کی طرح جو ہیں وہ گول ہونے چاہیے اور اس کے اگر پنجوں کے رنگ کی بات کی جائے تو اس کے جامنی یا سرک رنگ کے جو ہیں وہ پنجے ہونے چاہیے اگر وہ یہ کبوتر ہوگا تو یہ بہت زیادہ اچھا کبوتر ہوگا اور اس کی جو ہے پانچویں پچان یہ کہ اس کے جو انگلی ہیں یہ تقریباً نہ موٹی ہونی چاہیے زیادہ نہ زیادہ پتلی ہونی چاہیے درمیانے سائز کے جو ہیں وہ اس کی انگلی ہونے چاہیے تو اگر یہ کبوتر آپ کو ملے مارکٹ سے تو آپ یہ کبوتر دیکھ کے لے سکتے ہیں پنجوں کی پچان کر کے یہ جو کبوتر ہے اس کے جو کھڑے ہونے کا طریقہ ہے یہ بالکل جو ہے کافی اچھا طریقہ ہے اس کے کھڑے ہونے کا جیسے ایک صحیح کبوتر کھڑ ہوتا ہے اگر اس طرح کی اس کے پنجے ہیں تو اگر آپ کو مارکٹ میں اس طرح کبوتر ملے تو آپ لے لیں وہ کبوتر وہ کبوتر کافی فائدہ مندہ صاحب کے لئے صاحبی ہو سکتے ہیں تو گائز یہ جو کبوتروں کے پنجے ہیں یہ اس کے جو ہے اس کے ایکٹیو رہنے میں کافی زیادہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں جس طرح کبوتر کے پنجے ہوں گے اس طرح کا جو ہے وہ کبوتر کا کھڑے ہونے کا سٹائل ہوگا اسی طرح کا کلاسک جو ہے کبوتر کھڑا ہو سکتا ہے تو گائز اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب آپ مارکٹ سے کبوتر لائیں تو اس کے آپ پنجوں کو جو ہے وہ اچھی طرح واش کر لیں تاکہ اس میں جو اس کے پنجوں ہوتے ہیں یہاں سے جو ہے اس کی بیماریاں لگتی ہیں کبوتر کو اوپر سے جب آپ مارکٹ سے کبوتر لائیں تو اس کے پنجوں کو واش کر لیں تاکہ آپ کے جو باقی کبوتر ہیں وہ بھی جو ہے وہ بیماری سے بچ سکیں جب آپ پنجوں کو واش کر لیں گے تو کبوتر کی جو ہے وہ بیماریاں ساری ادھر سے نکل جائیں گی اور جو باقی کبوتروں کو جو ہے وہ آپ کی مماری آنے لگے گی تو گائز یہ تھی چھوٹ سی انفرمیٹیو ویڈیو تو گائز امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو گائز انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے کونٹین کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ